اس میں آپ کیا کہیں گے کبھی اس طرح سینئرز پلیٹ کی طرف سے کبھی ایسا ہی نہیں ہوگا دیکھیں یہ تو اب حسن علی بہتر بتا سکتا ہے جانتا کہ میڈیا کا تعلق جا سوال جو آپ جو بھی ہے اور آپ لوگوں نے ہمیشہ بڑی محبت کی ہے بڑا سپورٹ کیا ٹیم کو پورا کیا مشکل ٹائم پہ بھی کیا اور پلیئروں نے بڑا کمپرومائز کیا حسن بڑا اچھا لڑکا بڑا زبردست ہے آئی میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب تک میڈیا اور پلیئرز کا انٹریکشن اچھا نہیں نہ ہوگا تو ایمیج پاکستان کا خراب ہوگا تو میرے گا سے یہ بڑا ضروری دونوں سائیڈوں پہ ہونا جو بھی غلط ہے میرے گا سے مس انڈرسٹیننگ کو ختم ہونا بھائی آپ نے پاکستان سوپرلیگ کے چھے ڈیشن کھیلے جس میں آپ ہائیس رن سکورر بھی ریس سنسلی بھی سب سے زیادہ آپ کی ہیں ویکٹ کیپنگ میں بھی سب سے زیادہ کیچیز بھی آپ کے ہیں تو کیا ساتھویں ڈیشن میں کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ کو پلاتینم کیٹیگری سے اچانک گولڈ میں شفٹ کیا جاتا ہے اور گولڈ سے پھر پشاور زلمی اچانک آپ کو سلور کیٹیگری میں پک کرتی ہے اور پھر آپ کو فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے سلور میں بھی نہیں کھیلنا دیکھیں یہ تو چیز ساری بورڈ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے اور ربیز بھائی نے بتایا بھی ہے کل آپ لوگوں نے سوال بھی کیا ہوگا میں نے آج ہی سننا ہے دیکھیں ایسا پلیئر تو میں نے کھیلنا چاہیے مجھے دس سال ہو گئے ہوگا اگر میں کھیل رہا ہوں فٹنس ہے فوم دکھا رہا ہوں تو میں تو کھیلتا رہوں گا کیٹیگری میں یہ ریزن دینا کہ ایک ایج ہوگی پہلا سال ہے ساتھوہ اڈیشن ہے یا کسی پلیئر کے لیے بھی ایسے کہنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے اور ہم لوگ اس پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں اور اس اپنی لیگ کے لیے کھیل رہے ہیں اور پرفارمس دے کے کھیل رہے ہیں اگر ساتھوہ سیزن بھی کھیلیں گے تو پرفارمس کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں دوسرے پلیئروں کی طرح ان آوٹ ہوگے نہیں ہم لوگ کھیلیں تو یہ چیز سمجھنے کی ہے اور اس کے ساتھ ہی کٹیگری بنتی ہے اور کٹیگری میں نے پہلے بھی کہا کہ جو بنتی ہے وہ صرف پہلے ہوتی ہے پرفارمس پھر ہوتی ہے سینئورٹی اور پھر ہوتی تیسری چیز وہ انٹرنیشن کرگر کتنی کھیل ہوا نمبر اور میچیز کتنے ہیں ٹیس میچیز کتنے ہیں ونڈے کتنے اس حساب سے پھر کٹیگری بنائی جاتی ہے پھر سب سے بڑی بات ہے جو جس لیگ میں آپ کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کی پرفارمس کیا ہوتی ہے ابھی مثال میں دوں گا ٹیم ڈیوٹس کی ڈیوٹس سیکنڈ لیگ میں آیا لوہر کے لندر سے کھیلا اس نے پرفارمس دکھائی ہے اس سے پہلے سنگاپور کا پلیئر تھا آیا ملتان سلطان نے اٹھایا پرفارمس پہ اٹھایا پلیئر ایسا لگا اس نے پرفارمس دکھائی تو ملتان سلطان نے وائل کارٹ میں اٹھایا تو یہی چیز ہے کہ پلیئر اور پرفارمس نظر آئی ہے تو کیا ہے اور اپنے پلیئر کو میں اپنی بات نہیں کر رہا میں پہلے سے بات کر رہا ہوں کہ سینئر پلیئر کی بڑی سرویس ہے اور بڑی جان لگائی ہے اور بڑی ریپوٹیشن بنائی ہے میند کے ساتھ بنائی ہے کرکٹ پیشن کے ساتھ بنائی ہے کھیل کے بنائی ہے اس کرکٹ کی وائی سے بنی ہے اس ملک کی وائی سے بنی ہے اور ایسے ہم لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرنا اور ایسے کرنا مناسب نہیں ہے میں پہلے بھی بڑا سپرائز ہوا تھا ٹھیک ہے نہیں بات ہو سکی ڈرافٹنگ سے پہلے پھر بھی میں نے اس پہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا میں نے کل کا بھی ہے تو آگے دیکھیں فرانچائز کو تو نہیں میں کہہ سکتا کہ فرانچائز نے سارا کیا ہے لیکن سٹارٹنگ جو جہاں سے پلیئروں کی کیٹیگری کا وہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے ہوا کس نے کیا ہے تو وہ چیز سامنے دیکھیں مجھے درہا دکھ ہوا تھا افسوس ہوا تھا ابھی بھی افسوس ہے بہت زیادہ افسوس ہے اور جو کل ہوا ہے وہ اس سے میرے خیال سے زیادہ اس کا مجھے دکھ ہے اچھا کامی بھائی آپ نے کہا کہ دکھ ہے لیکن حاجی اکرم صاحب جو ہیں انہوں نے کل ہم نے یہی ان سے پریس کانفرس میں سوال کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کامران اکمل کو ہم نے کہا تھا کہ آپ کو ہم پک ضرور کریں گے لیکن آپ کو پیسے پلیٹینم کیٹیگری کے ہی ملیں گے اور جو پوری ارننگ ہوگی اس میں سے بھی سپیسیفک آپ کو اماؤنٹ وہ دی جائے گی تو کیا آپ کے کنفلکٹ کہاں پہ تھا آپ سلور میں آجاتے پیسے آپ کو اتنی ملتے ہیں دیکھیں میرے لیے پیسے اتنی اہمیت نہیں ہے اور میرے لیے ایک لگاؤ ہے پشاور ظلمی کے ساتھ ابھی بھی یہ بہت ہے میرا اور بڑی میند کیا حاجی صاحب نے میں پہلے بھی کہا تھا کل بھی کہا تھا کہ اگر یہ ٹیم کھڑی ہوئی ہے تو حاجی صاحب نے بڑا کام کیا اس ٹیم کے لیے پشاور ظلمی کے لیے جاوید بھئی نے پورا بیک کیا اس ٹیم کو مینجمنٹ کو کیا ہے اس کے بعد پلیئروں نے جو پہلے سیزن سے وہاب ہے میں ہوں حسن چار سال کھیلا حفیظ تین سال کھیلا دو سال کھیلا ان سب نے بڑی میند کیا اور جو مینجمنٹ نے کہا وہ ہم لوگوں نے کیا ہے اور جہاں تک بات پیسوں کی ہوتی ہے تو میرے خیال سے آج سے دو تین سال پہلے جو میرا دوسرا سیزن ہے اس وقت ہی میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے پیسوں کی بات ہوتی نہ ابھی پیسوں کی بات صرف بات یہ ہے کہ جس کیٹیگری میں مجھے لیا گیا میرے خیال سے وہ بنتا نہیں ہے میرا میرے جیسے جس نے اتنی کرکٹ کھیلی اس کا بنتا نہیں ہے کھیلنا باقی اس کا اپنا ڈسی ہے دوسرے لڑکے بھی کھیلے میں نے کارسویل تنویر جیسے کھیلا وہ بھی کھیلا لیکن یہ ہے کہ ان کا اپنا ڈسی ہے لیکن میری ایک پرائٹ ہے کہنا میں رسپیکٹ ہے اور اس کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں اور انشاءاللہ کہ بھی اگر جو بھی کرکٹ کھیلوں گا ویسے ہی کھیلوں گا فرانچائز اس میں تکے فرانچائز کو میں نہیں کہتا ان کا اپنا ڈسی ہے انہوں نے جو کرنا اپنی ٹیم کو دیکھے بہتر کرنا ابھی بھی انہوں نے جو بھی کیا اپنی ٹیم کو دیکھے بہتر کیا اپنا کامبینیشن سامنے رکھے تو کیا ہے لیکن اب مزید جو بھی بات ہے وہ میرے خیال سے فرانچائز آپ بتائیں گی کامرہ ہر پلیئر نے ایک دن کرکٹ کو خیر بات کہنا ہوتا جیسے شاید افریتی نے کہا کہ میری آپ ہی پی ایسل ہے تو آپ کتنا عرصہ دیکھتے ہو کہ میں مزید کھیل دوں دیکھیں انشاءاللہ فٹنس اور فارم کے ساتھ ہی ہے اور میں نے پورا اعم کیا ہوا کہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو کہ میں چلا جاؤں اور میرا ورک ایتھکس جو ہے وہ چل رہا ہے اور فٹنس پہ کوئی کامپرومائز نہیں ہے انشاءاللہ اگلے دو تین سال فٹنس اور فارم کے ساتھ ہی کھیلنے کا ہے اور پیشن کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ پیچھے لے کے جانا ہی میں